آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والی ہوں آل ان ون چھٹنی کی ریسیپی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ اسے کسی بھی سٹریٹ فوڈ یا پھر گھر کے کھانے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اسے موموز شومین سموسے یا پھر روٹی چاول دال کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اسے سوف کر سکتے ہیں اور یہ کھانے میں بہت ہی ڈیلیسیس ہے تو چھلی آج کے ہمیں سوپر ایزی سی چھٹنی کی ریسیپی کو بنانا سرو کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ پلاسٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ باکس میں تو چلی ہم اس ریسیپی کو بنانا سرو کرتے ہیں میں نے یہاں پہ چھے لہسن لیا تھا جسے میں نے اچھے سے ساف کر کے اور اسے لہسن کی کلی کو علا کر کے اسے پانی میں ایک گھنڈے کے لیے بھگو دیا تھا تاکہ ہمیں سے لہسن کو چھلنے میں آسانی ہو اگر آپ لہسن کو پانی میں ڈال کے چھوڑ دیں گے تو اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے نکل جاتا ہے تو لگ بگ میں نے یہاں پہ چھے لہسن لیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ مطلب پندرہ سے بیس کاسمیری لال مرچ لیا ہے کھرا کاسمیری لال مرچ لیا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈالے اور نہیں ہو تو آپ اس کی جگہ پہ پاوڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کاسمیری لال مرچ پاوڈر جو مارکٹ میں ملتا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے 35 سے 45 سوکھے والے تیکھے لال مرچ اگر آپ چاہے تو اس سے کم بھی لے سکتے ہیں پر مجھے تھوڑے تیکھے چٹنی پسند ہے اسی لئے میں نے یہاں پہ 35 سے 45 لیا ہے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے ہمیں سب کو اچھے سے پیس لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پیسنے کے لیے ایک مکسی جار لیا ہے جس میں میں اپنے تینوں انگریڈینس کو ایڈ کروں گی اگر آپ یہاں پہ چاہے تو ہمارا یہ جو کاسمیری لال مرچ تھا اور یہ جو مرچ تھا آپ ان دونوں کو پہلے سے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگو کے رکھ سکتے ہیں تاکہ اسے پیسنے میں آسانی ہو اور اسے پیسنے میں زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا پڑے تو چلیے ہم اس میں لہسن کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں پر میں نے یہاں پہ سوکھے ہی ایسے ہی لیے ہیں میں نے یہاں پہ کوئی بھی میں نے یہاں پہ مرچ کو پانی میں بھیگو کے نہیں رکھا تھا تو چلیے ہم اسے آدھی کٹوڑی پانی ڈالتے ہیں اور ہم اسے اچھے سے پیس لیتے ہیں میں نے یہاں پہ پورے پیسٹ کو تیار کرنے کے لیے ایک چمچ ایک کٹوڑی پانی کا استعمال کیا تھا اور کیونکہ میں جب پیس رہی تھی اس وقت مجھے کم لگا پانی تو میں نے اس میں آدھی کٹوڑی اور پانی کا استعمال کر کے اس کا پیسٹ اچھے سے تیار کر لیا ہے تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پین لیا ہے جسے میں نے گیس پہ چڑھا کے اور بلکل لو فلیم پہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا تھا اس کے بعد میں اس میں ایک کٹوڑی تیل دار رہے ہوں یہ لگ بھگ مطلب پچاس گرام تیل ہے اس کے بعد میں نے اسی تھنڈے تیل میں مطلب یہ بلکل تیل ہلکا سا گرم ہے اور میں اس میں اپنے پیسٹ کو ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے آپ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ ہمیں گیس کے فلیم کو بلکل سلو رکھنا ہے نہیں تو یہ جو ہمارا پیسٹ ہے یہ پکنے سے پہلے ہی چپک کے اور یہ جل جائے گا تو چلیے لگ بھگ تین سے چار میٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے مطلب ڈھک کے تین سے چار میٹ پکا لیا تھا اور ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے آپ پر کچھ باتوں کا دھیان رکھیں گے تو یہ جو ہمارا چٹنی ہے یہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے بن کے تیار ہوگا وہ بھی بینہ جلے تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں گیس کے فلیم کو بلکل سلو رکھنا ہے تو چلیے ہم اس میں آدھی چھوٹی چمچ حلدی ڈال دیتے ہیں میں نے یہاں پہ لگ بھگ آدھی چھوٹی چمچ حلدی کا استعمال کیا ہے میں نے یہاں پہ زیادہ حلدی کا استعمال نہیں کیا ہے تو چلیے ہم اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں اسے ملانے کے بعد ہم گیس کے فلیم کو آف کر دیں گے کیونکہ اس کے چھیٹے جو ہیں یہ ہمارے فیس پہ اور ہمارے ہاتھ پہ پڑیں گے تو جس سے ہمارا ہاتھ جل سکتا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی لگ بھگ ایک چمچ نمک میں نے یہاں پہ سفید نمک ایک چمچ اور کالا نمک آدھا چمچ کا استعمال کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے وینیگر یہ وائٹ وینیگر ہے تاکہ ہمارا یہ چھٹنی ہے یہ خراب نہیں ہو اس کے بعد میں نے یہاں پہ سوے سوس استعمال کیا ہے میں نے یہاں پہ چار چمچ سوے سوس ڈالا ہے یہ لائٹ سوے سوس ہے اگر آپ دارک سوے سوس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ دو چمچ کا ہی استعمال کریں اس کے بعد میں نے یہاں پہ گرین چلی سوس ڈالا ہے اور یہاں پہ میں نے مطلب ٹومیٹو سوس ڈالا ہے اگر آپ ان دونوں کو اچھا نہیں لگے مطلب اگر آپ کو ان دونوں کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ ان دونوں کو اس کیب بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل اپسنل ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈالا ہے اوریگینو چلی فلکس میں نے یہاں پر ہاں اگر آپ کو یہ بھی دونوں پسند نہیں ہے تو آپ یہ بھی دونوں اس کیب کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ان سب کو اچھے سے ملا لیں گے آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ میں نے ابھی تک گیس کے فلیم کو مطلب بند ہی رکھا ہے تاکہ یہ اچھے سے سب مل جائے اور یہ جو چھیٹیں ہیں یہ ہمارے فیس پہ اور ہمارے ہاتھ پہ نہیں ڈالیں جب یہ اچھے سے مل جائیں گے تب ہم اپنے لاسٹ کے سیکرٹ انگریڈینس کو ایڈ کریں گے جو کی ہے چینی میں نے یہاں پر دو چمچ چینی کا استعمال کیا ہے چینی ڈالنے سے اس میں یہ جو ہلکا تیکھاپن کم آئے گا اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا جس کا ٹیسٹ ہے اس کا یہ بلکل ڈبل ٹیسٹ آئے گا تو چلیے اب ہم مطلب دو گناہ ٹیسٹ آئے گا تو چلیے اب ہم گیس کے فلیم کو آن کرتے ہیں اور بلکل لو فلیم پہ کرکی ہم اسے ڈھک کے لگ بھک پانچ منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں تو لگ بھک پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھے سے اوبل رہا ہے یعنی کہ ہم نے گیس کے فلیم کو ہائی نہیں رکھا ہے ہم نے اسے ڈھک کے پکایا اسی لیے یہ تھوڑے ٹائم میں ہی اچھے سے پک کے تیار ہو چکا ہے پر ہم اسے تھوڑا اور پکائیں گے یعنی کہ ہم اسے لگ بھک پانچ منٹ تک اور ایسے ہی لو فلیم پہ کر کے ڈھک کے اسے پکائیں گے تاکہ یہ جو ہمارا چٹنی ہے یہ اور اچھے سے پک جائے تو لگ بھک پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سوپر ڈیلیسیس یہ چٹنی بن کے تیار ہے تو چلیے ہم گیس کے فلیم کو آف کرتے ہیں اور اسے بلکل تھنڈا کر لیتے ہیں تو چلیے ہم اسے بلکل تھنڈا کر لیتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ پتلا ہے پر جیسے ہی یہ بلکل تھنڈا ہوگا یہ کافی زیادہ تھک ہو جائے گا تو چلیے ہم اسے بلکل تھنڈا کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اور یہ کافی زیادہ تھک ہو چکا ہے میں نے آپ سے کہا تھا جب میں نے جب یہ گرم تھا چٹنی تب یہ بہت ہی زیادہ پتلا تھا اور یہ اب بہت ہی زیادہ گھا رہا ہے مطلب کی اب یہ بلکل چٹنی کی طرح بھی لگ رہا ہے تو چلیے اب ہم اسے سوف کر لیتے ہیں آپ کو آج کی یہ سوپر ایزی سی ریسی پی کی چٹنی کیسی لگی آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو چلیے اب ہم اسے دوسرے باول میں سوف کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس فریج ہے تو آپ اسے سٹوڑ کر کے آرام سے فریج میں لگ بھگ چھے منت کے لیے رکھ کے کھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریج نہیں ہے تو آپ اسے لگ بھگ تین سے چار منت آرام سے رکھ کے ایسے ہی باہر کھا سکتے ہیں آپ کو آج کی یہ ریسی پی کیسی لگی آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ چٹنی جتنا زیادہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یقین مانیے کھانے میں بھی اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنا تھا آپ میری کہنے پر اس ریسی پی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے مجھے کہ آپ کو آج کی یہ ریسی پی بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ ریسی پی اچھی لگی تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو چلیے ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ اس چٹنی کی ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے چٹنی کی رسیپی بنائی یا نہیں اگر بنائی تو آپ کو یہ رسیپی کیسی لگی تو چلی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں